قومی ٹیم میں بڑی سرجری تیز ہو گئی ٹیسٹ کے بعد ونڈے میں کلہاڑا چل گیا بس بہت ہو گیا پاکستان کرکٹ ٹیم پر ٹوکے اور کلہاڑے چل گئے سرجری کا عمل تیز ہونے لگا ٹیسٹ کے بعد ونڈے میں بھی پرانے کرکٹرز کو فارق کرنے کی تیاری ہو گئی نیا خون نیا جنون ازمانے کی ٹھان لی گئی کون کون باہر ہو گا خبریں گردش کرنے لگیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کمر کسلی ہے ٹیسٹ ٹیم کی طرح وائٹ بال ٹیم میں بھی بڑی تبدیلیاں کرنے کی ٹھان لی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو ممکنہ طور پر کپتان بنائے جانے کا امکان ہے جبکہ ٹیم سے فخت زمان شاداب خان اور افتخار احمد کو ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے دورہ آسٹریلیا کے لیے فخت زمان فٹنس مسائل شاداب خان کی ناکس فارم انہیں اسکارٹ سے باہر کروا سکتی ہے جبکہ افتخار احمد کی شمولیت پر بھی سوال یا نشان بی سی بی نے انگلینڈ کے خلاف ٹی سیریز میں کرکٹرز بابر آزم شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ کو آرام کروایا ہے جس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے آیا ہے بورڈ کا موقف ہے کہ تینوں کرکٹرز کو ڈراؤپ نہیں بلکہ آرام کروایا گیا ہے تاکہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں کم بیک کر سکیں لیکن لگتا تو کچھ اور ہی ہے دورہ آسٹریلیا میں سپینر شاداب خان کی جگہ سفیان مقیم اور مہران ممتاز کو شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ کامران غلام قاسم اکرم ارفات منحاس اور یاسر خان بھی پلائنگ 11 میں جگہ بنا سکتے ہیں